اسلام علیکم بیوبرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے برنچائر استماع بچوں میں کھانسی کا بار بار رہنا اور ریشے کا بڑھنا اور بچوں میں چیسٹ انفیکشن ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزاریشیں کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے کے بیل آئیکن کو کلک کریں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے بچوں میں بار بار خانسی کا ہونا چھاتی میں ریشے کا بڑھنا دن کو بھی خانستے رہنا رات کو بھی خانستے رہنا بار بار ڈاکٹر کے چکر لگانا بار بار باپ دلوانا خانسی کے شربت لینا انٹی بائیوٹکس لینا کیا مسئلہ ہے بچوں میں چھاتی کی الرجی کیا ہوتی ہے یعنی بچوں میں دمہ یعنی برنکیل ایستما کیا چیز ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا علامات ہیں کیسے ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں کیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں کیا علاج ہے آئیے آج ہم بات کرتے ہیں بچوں میں چھاتی کے یعنی سانس کی الرجی یعنی برنکیل ایستما کے بارے میں برنکیل ایستما یہ ایک ایسا ہی ایشو ہے جس میں بچے کی سانس کی نالیوں میں جکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے سانس کی نالیوں میں سوزش ہوتی ہے سوزش کی وجہ سے نالیاں سکر جاتی ہیں جب سکرتی ہیں تو اندر ریشہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم میوکس کہتے ہیں اور جب وہ میوکس آستہ آستہ اکٹا ہوتا ہے تو سانس کی نالیوں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے شدید خانسی آتی ہے خاص طور پر رات کے وقت بچوں کو شدید خانسی آتی ہے اتنی شدید خانسی آتی ہے کہ بچے خانسی کرتے کرتے الٹیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ الٹیوں کا مسئلہ بھی شروع ہو جاتا ہے بیض اوقات سانس لینے میں دکت ہوتی ہے بیض اوقات بھاگتے دوڑتے ہیں جب ان کا سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ساتھ میں دل کی دھڑکن بھی بڑھ سکتی ہے یعنی اس کی علامات میں جو تمام علامات ہیں وہ سانس سے متلقہ ہیں اور چھاتی اکثر بچوں کی رشے والی کھڑ کھڑ کرتی رہتی ہے اکثر ماں باب کو بھی گھر میں ایسی شکایات ہوتی ہیں اور اس کا ایک کمپوننٹ ہے اور وہ موروسی کمپوننٹ ہوتا ہے یعنی اگر ماں باب کو مسئلہ چل رہا ہے اس کی فیملی میں مسئلہ چل رہا ہے تو بچوں کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بیض اوقات اس میں امیجنسی ہوتی ہے جس کو ہم سٹیسس ایز میٹکس کہتے ہیں جس میں بچے کا سانس تیز چلنے لگ جاتا ہے جبکہ اس کی رنگت پیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے جسم میں آکسیجن کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک امیجنسی ہے جس کے لیے آپ کو فورا امیجنسی جانا چاہیے اور اس صورت میں بچے کو آکسیجن اور تمام ادویات ملتی ہیں اور پھر اس کا علاج اور ظاہر ہے یہ بھی ایک جان لیوہ پیچیدگی ہے جس کو ہم سٹیسس ایز میٹکس کہتے ہیں لمبے عرصے تک چلنے والا دمہ ہے جو سانس کی الرجی ہے بچے کی نشو نماغ کو پوری طرح متاثر کر سکتی ہے اس کا قد اور وزن دونوں متاثر ہوتے ہیں اس کی چھاتی کی بناوت بھی خراب ہو سکتی ہے چھاتی کی ہڈی ہے وہ باہر کو اُبل سکتی ہے اگر علاج ٹھیک سے نہ ہو تو یہ تمام پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں بیز اوقات دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچوں میں جب یہ بار بار خانسی چھاتی خراب ہوتی ہے ساتھ میں اس کے اسکن ریشز بننا شروع ہو جاتے ہیں جسم پر لال دانے ریشز جو اکثر خارش کرتے رہتے ہیں جس کو ہم ایڈوپک ڈرماتائٹس کہتے ہیں جس کو آپ زبان میں اگزیما کہتے ہیں یہ بھی الرجی کی قسم ہے جو کہ جلد پر آتی ہے اور یہ بھی دمے والے یعنی سانس کی الرجی والے بچوں یا بڑوں کے ساتھ منسل ہو سکتی ہے پھر کچھ بچے ہیں ان کو ناک کی الرجی یعنی ان کی ناک بہتی رہتی ہے ناک ان کی ٹھیک نہیں ہوتی چھنکیں آتی رہتی ہیں بار بار ناک بند ہوتے رہتے ہیں اور ٹھیک سے سو نہیں پاتے اور موں کھول کر ان کو سونا پڑتا ہے اس کو الرجی کرنائٹس یہ تینوں الرجیز کی مختلف قسم ہیں جو آپس میں انٹرلنکڈ ہیں مختلف جگہ کی الرجیز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ پانچ سے چھے ماہ کے بچے جن کو بار بار خانسی ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے ایک ماہ گزرتا ہے پھر خانسی کچھ ٹائم گزرتا ہے پھر خانسی اس کو ہم کہتے ہیں وائرل انفیکشن وائرل انفیکشن کے بعد بچوں کے سانس سے اکثر آواز آنا خانسی یا چھاتی میں کھڑکھڑ یا سانس لینے کا عمل تیز ہو سکتا ہے اس کو وائرل ویزنگ کہتے ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ چار ماہ تک رہتی ہے ان میں سے کچھ بچے ہیں جن کو بعد میں دمہ بھی یعنی چھاتی کی الرجی بھی ڈیولپ ہو جاتی ہے خاص طور پہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے آپ کی فیملی میں الرجیز کی ہسٹری یا ناک کی الرجی چھاتی کی الرجی اسکن کی الرجی تو بچوں میں یہ رسک بڑھتا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ جس کی وجہ سے بچے بار بار بیمار ہوتے ہیں وہ ہے ٹگرز یعنی انوائرمنٹل فیکٹر جس کی وجہ سے بچے بار بار چھاتی خراب ہونے کا شکار ہوتے ہیں سب سے بڑی وجہ ہے گھر پہ جو سموکنگ کرتے ہیں گھر میں سموکنگ گاڑی میں سموکنگ اور سموکنگ کا اثر کئی ماہ تک اس جگہ پر رہتا ہے جہاں پر آپ سموک کرتے ہیں اور وہ انڈریکٹلی سب گھر والوں کے اندر جاتا ہے تو یہ ایک بہت وجہ ہے گھر میں جس گھر میں لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں بچے ان کے خانسی کے بہت امراض میں پڑ جاتے ہیں خاص طور پہ یہ چھاتی کی الرجی میں اس کے علاوہ انوائرمنٹل پالیوشن جیسے کہ پور ایر کوائلٹی آپ سارے کیمیکلز اندر لے کے جا رہے ہیں جس وجہ سے بچوں میں خانسی کے امراض بار بار ہو رہے ہیں اور ٹھیک نہیں ہو پا رہے ہیں گھر میں جانور پرندو کا ہونا خاص طور پر توتہ کبوتر بلیاں یا ڈاکس ان سب کی فرسے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز نکلتے ہیں جو کہ سانس کے راستے اندر جاتے ہیں اور چھاتی کی الرجی کو مزید برہتے ہیں سو اگر آپ مریض کا علاج کر بھی لیں اور گھر پر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو پاتے جب تک گھر پر جانور پرندے توتے کبوتر ڈاکس موجود ہیں اس کے علاوہ کارپٹس اگر گھر میں موجود ہیں وہ بھی سانس کے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں بیعض اوقات اسٹریس انزائٹی بچوں میں اس سے بھی سانس بیعض اوقات ایکسرسائز کرنے سے یہ مسئلے بھڑ جاتے ہیں جن بچوں میں سانس کا مسئلہ ہے یعنی ان کی ناک بہتی رہتی ہے اور سانس میں ریشہ ہوتا ہے سردرد ہوتی رہتی ہے بخار چڑھتا رہتا ہے الٹیاں آتی رہتی ہیں سانس کے مسئلے کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے کہ چھاتی کی الرجی بھر جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں استماع یعنی چھاتی کی الرجی کی تشکیز کیسے کرنی چاہیے ایک تو آپ کا ڈاکٹر آپ سے ساری ہسٹری لے گا آپ کے مریض کے بارے میں اس کی خانس کب سے ہے دن کو ہے رات کو ہے پھر آپ کو کچھ بلڈ ٹیسٹس مثال کی طور پر سی بی سی آئی جی ایس لیول جو کے الرجی کو شو کرتے ہیں بیز اوقات سکن ٹیسٹنگ بھی موجود ہوتی ہے الرجنس دیکھنے کے لیے ہو سکتا ہے آپ کی چھاتی کا ایک سری کہا جائے یا مزید کچھ ٹیسٹس کا کہا جائے اگر پیچی دا کیس ہے تو مزید سٹی سکین یا ایمار بھی کروانا پڑ سکتا ہے پیپرون کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بچے میں بیماری کی نویت یا شدت کیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ اس کا علاج کیا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ موروسی کامپوننٹ یعنی فیملیز میں چلتی ہے اس کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے وہ بیس لائن پہ تھوڑا تھوڑا مسرہ چلتا رہے گا لیکن جو نوبر ٹو پہ انوارمنٹل ایکس پوجر یعنی ماہولیاتی آلودگی فیکٹرز جن کی گھر میں موجود ہیں ان کو ختم کرنا ہمارا کام ہے تاکہ تمام جو ٹگرز ہیں وہ ختم ہوں اور مزید چھاتی میں سوزش اور مزید سانس کی نالیوں میں سوزش سے بچ سکیں وہ کیا ٹگرز ہیں وہی ٹگرز ہیں جانور پرندے پیٹس سیموکنگ کارپیٹس بوڈی پرفیوم بوڈی سپری تیز خوشبو والے سامبن دست مائٹس یہ تمام چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے تاکہ بچے کو بار بار چھاتی کی سوزش نہ ہو اس کے علاوہ اگر بات کریں کہ اگر کسی بچے کو دو ماہ تین ماہ یا ڈیڈ ماہ دو تین دن کے لیے خانسی تو پانچ سے سات دن کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھے گا اور بس کسی لمبے عرصے کے لیے علاج کی ضرورت ہرگز نہیں ہے لیکن اگر کسی بچے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں خانسی کا عمل چھاتی خراب ہونے کا ریشی کا عمل وہ مستصر کئی مہا سے چلتا آ رہا ہے دن کو بھی بار بار خانسی اور رات کو بھی بار بار خانسی کہ بچہ بھی جاگے ماں باپ بھی جاگے ڈاکٹر کے پاس چکر لگا لگا کے تھک جائیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پروسسٹنگ ورائیٹی آف ایستما اس صورت میں کنٹرول میڈیسن ہوتی ہیں ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو کہ بچے کی سانس کی نالیوں کی سوزش کو کم کرتی ہیں سانس کی نالیوں کو فیلاتی ہیں جو کہ سکڑی ہوتی ہیں ان کو ہم کنٹرول میڈیسن کہتے ہیں اس کے لیے یا تو کچھ عرصہ نیبولائز کروانا ہوتا ہے بچے کو یا پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے پف آتے ہیں جس کو ڈی آئی ایس کہتے ہیں میٹر ڈوز انہیلرز ان پف کے ذریعے بچوں کو جب یہ پف دے جاتے ہیں تو ان کی سانس کے راستے کی سوزش کافی کم ہو جاتی ہے لیکن یہ علاج کچھ ماہ ریگولر لینا ہوتا ہے خاص طور پر جب موسم تدیل ہوتا ہے یا جیسے گرمیوں سے سردیاں شروع ہوں یا جب سردیوں سے گرمیاں آئیں سیپٹمبر آکٹمبر کا مہینہ یا پھر یہ مارچ اپریل کا مہینہ ہو اس وقت یہ دوائیاں لینی پڑتی ہیں اور کچھ ماہ باقاعدہ لینی پڑتی ہیں کچھ پیرنٹس یا کچھ لوگ کمیونٹی میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب ایک ہی دفعہ بچوں کو پپ شروع کروا دیں تو کیا اس کی عادت پر جاتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پپ نہیں لگانے ہوتے ہیں بیز وقت کچھ ماہ دے کے ہمیں بند کرنے ہوتے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بیماری کنٹرول میں آگئی ہے تو پپ دینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی لیکن اگر بیماری کی شدت زیادہ ہے تو ہمیں زیادہ عرصہ بھی پپ دینے پر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں پپ کے علاوہ منٹی لوکاس کی ٹیبلیٹس یا ساشے آتے ہیں وہ بچوں کو بچے کی عمر یا وزن کے حساب سے کئی ماہ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ چھاتی کو بار بار خراب ہونے سے روکتی ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس کا لانگ ٹرم کیا آؤٹ کم ہے یہ جو بچے جن کو خانسی رہتی ہے لانگ ٹرم میں ان کی خانسی کا کیا بنتا ہے اکثر بچے وقت کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں یعنی کہ شروع میں چار سال میں خانسیاں وزنگ چھاتیاں خراب ہوتی ہیں اس کے بعد زیادہ تر بچے ان میں یہ مسئلے کافی بہتر ہو جاتے ہیں کچھ بچے جس میں اگر فیملی میں بڑی سٹرانگ ہسٹری ہے دمے کی الرجیز کی ان میں دمہ چل سکتا ہے بید میں بھی چل سکتا ہے خاص طور پر اگر بچے کے کچھ ٹیسٹس جس میں آئی جی ای لیول بہت زیادہ ہیں ان میں بھی دمہ زیادہ عرصہ چل سکتا ہے لیکن یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج موجود ہے جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول کریں تو بچے کی نہ قد نہ وزن نہ شونمہ متاثر ہوگی اور نہ اس کی چھاتی کی بناوٹ خراب ہوگی اور کوائلٹی آف لائف بھی بہتر ہوگی دمے سے بچنے کے لیے ایک ہی احتیاط ہے اپنے ماہور کو صاف رکھیں اور سائنسی تقیق کے بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں شروع کے ماں میں جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں چھاتی کی الرجیز بہت زیادہ کم ہونے کا چانس ہوتا ہے جب کہ جو بچے ڈبے انفرٹ فارمولا اور کھلے دودھ پیتے ہیں ان میں الرجیز کا رسک بہت بر سکتا ہے تو ماں کا دودھ بھی لازمی پلائیں تاکہ آپ کے بچے آنے والے دنوں سالوں میں بار بار چھاتی کے امراض سے بچ سکیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اپنا بہت بہت خیال رکھیں بھائی کو دعا میں یاد رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کمین اور سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ